اسلام علیکم دوستو میں ہوں شوکہ زرداری اور آج صبح جب میں اٹھا تو معلوم ہوا کہ سکرن میں ایک گاؤں ہے ماری جلبانی وہاں پر آج ایک قتل عام ہوا ہے ریاست کی طرف سے قتل عام ہوا ہے اور اس قتل عام کے حوالے سے جو چیزیں ہم نے ہمارے سامنے آئی ہیں اس قتل عام کے حوالے سے جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں وہاں پر رجب جلبانی نامی ایک شخص کی گرفتاری کا بتایا جا رہا ہے کہ اس کو گرفتار کرنے پاکستان کے ریاستی ادارے گئے اور ان کے گاؤں میں کیونکہ ماری جلبانی گاؤں جو اس کی کچھ گلیاں ہیں اور گلیوں کے اندر گھر ہیں اور گاؤں میں جس طرح گھر ہوتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے تو اس میں جیسے ہی یہ اداروں کے لوگ گاؤں میں گھسے سندھ کے گاؤں میں ایک عام آدمی ایک عام آدمی چادر چار دیواری کا تقدس سمجھتے ہوئے اس طرح کسی بھی گاؤں کی گلیوں میں نہیں گزرتا اگر وہ کسی کا مہمان ہے اور اکثر گاؤں میں تو لوگ اپنی اتاکیں بھی گھروں سے دور رکھتے ہیں ایک رواج ہے تو اس طرح ریاست گھسی ہے اس گاؤں میں یہ جو لوائکین ہیں جو لوگ مارے گئے ہیں اس میں ان کے لوائکین جو بتا رہے ہیں کہ ریاست اچانک سے جس طرح گھسی تو ہم پریشان ہو گئے ہم نے ان کو منع کیا کہ بھائی یہ ہمارے گھر ہیں اگر آپ کا کوئی ایشو ہے کسی کو آپ کو گرفتار کرنا ہے یا آپ کو کوئی شخص مطلوب ہے تو اب ہمیں بتائیں ہم آپ کو وہ بلکل دے دیں گے جس کے بعد اس پہ توتو میں میں ہوئی غیرت کا معاملہ ہو گیا گاؤں کے لوگوں کے لیے اور پھر فائرنگ شروع ہو گئی اب دونوں طرف سے موقف یہ ہے پولیس یا اپنا ریاست کہتی ہے کہ جی انہوں نے فائرنگ کی سندھ کا ایک عام گاؤں کا آدمی تو پولیس والے کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے پولیس والے کو دیکھ کے کہتا ہے کہ یار یہ میرے گلے نہ پڑ جائے تو رینجرز اور فوج کو دیکھ کر سندھ کا عام آدمی گولی چلائے گا تو یہ بیانیاں تو بک ہی نہیں سکتا ریاست کا ریاست بھلے اس کو بیچنے کی کوشش کرے اس بیانیاں کو وزیر داخلہ سندھ کہتے ہیں کہ جی دہشتگر خودکش بمبار کی اطلاعات تھی ٹھیک ہے جی ہوگی کدھر ہیں آپ کی وہ سیکریٹ میموز کدھر ہیں وہ تھریٹ الیٹس وہ تو آ جاتے ایسے واقعات میں کہ جی کوئی دہشتگرد ہے یا خودکش بمبار ہے حملہ ہو سکتا ہے ایسا کدھر ہے تھریٹ الیٹ بھائی تو یہ سیدھی سیدھی ریاستی دہشتگردی ہے رجب جلبانی جس کی گرفتاری کے لیے ریڈ مارا گیا اس کے حوالے سے مختلف اور متضاد آ رہا ہے کچھ لوگ اس کا سندھ یونائٹڈ پارٹی سے تعلق بتا رہے ہیں تو اگر سندھ یونائٹڈ پارٹی سے اس کا تعلق ہے تو سندھ یونائٹڈ پارٹی تو آئین پاکستان اور جمہوریت پر یقین رکھتی ہے سندھ یونائٹڈ پارٹی تو الیکشن بھی لڑتی ہے اگر اس کا تعلق سندھ یونائٹڈ پارٹی سے ہے اگر کسی کل ادم کومپرس جماعت سے ہے تو وہ بھی معلوم ہو جانا چاہیے کہ جی اگر اس کا کسی بینڈ آؤٹفٹ سے ہے اگر اس کا تعلق کسی کیونکہ ہوا یہ ہے میں آپ کو بتاؤں جو میرا سکس سینس کہہ رہا ہے ہوا یہ ہے کہ ریاستی اداروں کو کبھی بھی سندھ کے لوگوں کو اگوا کرنے کے سلسلے میں یا ان کو جبری گم کرنے کے سلسلے میں کبھی بھی مضاحمت نہیں ہوئی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ نے جو ہے وہ میں کیا بیٹھ کے ادھر غم و غصے میں بولوں کہ آپ جیسے نہیں کہ سامراج کے سامنے کوئی کھڑا ہو جائے اور سامراج اس کو اپنے گھوڑوں کے تلے کچل دے تو سندھ کے لوگوں کے لئے تو یہی بات ہے نا آپ کو یاد نہیں ہے کہ آج سے چند سال قبل جب ہائیوے پر جیسے اندھ کا دھرنا تھا اور وہاں سے ایک فوجی کنوائے گزر رہا تھا تو کس طرح انہوں نے سٹریٹ فائر کیے اب میرا ریاست سے سوال ہے جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا لوگ گرفتار کرنے کے لئے گئے ہو تمہارے اوپر پیٹرول بم پھیکے گئے تم لوگوں نے کتنی گولیاں چلائی کتنے پنجابی مارے تم لوگوں نے ادھر تم لوگ گولی نہیں چلا ہوگے کیونکہ وہ تمہارے چاچے ماں میں ہیں میں اس واقعے کی سخت الفاظ میں مضمت کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں یہ ریاستی دہشتگردی ہے کہ سندھ کے لوگوں کے گھروں میں گز کر رینجرز اور فوج ان کو گولی ہمارے اور میں سندھ کے لوگوں سے کہوں گا کہ اس ریاستی دہشتگردی کو ریاستی دہشتگردی ہی کہیں اس میں کوئی دو آرہ نہیں ہے اس میں کوئی دھکی چھپی بات نہیں ہے ہمارے آتھوں سندھ میں کوئی بندہ گرفتار کروانا ہو تو اتنا زبرد سسٹم ہے کہ اس علاقے کے بڑے کو کہا جاتا ہے ڈاکو کیسے گرفتار کر رہی ہے پولیس اور رینجرز بندے کیسے بازیاب ہو رہے ہیں پولیس اور رینجرز کی آتھوں انہی لوگوں سے انہی سرداروں کو کہہ کر انہی بڑے لوگوں کو کہہ کر وہاں کے معززین کو کہہ کر گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور یہاں پر سکرن میں سیدھا آپ گھروں میں گز جائیں کتنے کتنے سندھی دہشتگرد آج تک پکڑے کتنے سندھی خودکش بمبار آپ نے پکڑے آج تک میں کہتا ہوں شرم آنی چاہیے وزیر داخلہ کو ایک تو ریاستی دہشتگردی کی ہے آپ کے اداروں نے اور آپ سندھ کے لوگوں کے اوپر خودکش بمباروں کو پناہ دینے کا الزام لگا رہے ہیں کتنے خودکش بمبار سندھ نے پالے آج تک یا سندھیوں نے پالے ہیں آپ ذرا بتائیں نا لسٹ نکالیں کیونکہ ریاست سمجھ گئی ہے کہ سندھ کے لوگوں میں شعور آ رہا ہے سندھ کے لوگ اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں اس لئے ریاست کو کرنا کیا ہے ریاست کو اس قسم کے ہتکنڈے استعمال کرنے ہے ریاست سندھ کو یہ میسج دے رہی ہے کہ خبردار اگر ہمارے لئے کچھ کہا تو گولیاں مار دیں گے ہم آپ کو اس چیز کو سندھ کے لوگوں کو مذہب مت کرنی چاہیے عورتیں تک گولیوں میں زخمیوں ماری جلبانی کیا کوئی دہشتگردوں کا گاؤں ہے کیا سکرن کے لوگوں کو نہیں معلوم کیا یہ یہ جلبانی کوئی بھتا ہو رہے ہیں یہ جلبانی کوئی ایکسٹراشنسٹ ہیں یہ جلبانی کوئی دہشتگرد ہیں چور ہیں ڈاکوں ہیں کیا ہیں کیا علاقے کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے اگر ایک شخص کے لئے ریاست اس حد تک آ جائے ایک شخص کی گرفتاری کے لئے کہ آپ آٹھ آٹھ چھے چھے لوگوں کو قتل کر دیں تو میں اس ریاست کے اس عمل کی شدید مضمت کروں گا بنی گالا میں آپ لوگوں کے اوپر پیٹرول بم مارے گئے کتنی لاشیں گرائی ریاست نے بتائیں ذرا کتنی ریاست جی ایچ کیو پہ آپ کے گھر میں گھس کر لوگوں نے حملے کیے تب تم لوگوں کی غیرت نہیں جا گی تب تم لوگوں نے مزائے مند نہیں کی تب تم لوگ اپنی بیرکوں میں چھپ گئے تھے کیونکہ پی ٹی آئی والے تمہارے چاچے ماں میں تھے تب تم نے ان کو کرنے دیا آپ کے گھر میں گھس کر جن لوگوں نے مارا تم نے اس پر گولی نہیں چلائی لیکن سندھ کے نہتے دہاتیوں پہ آج آپ لوگوں نے قتل عام کیا آج آپ لوگ سمراجی فوج بن کر ان کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں اور میں اس سے کوئی مجھے اس میں دو آرہ نہیں ہے میں شدید مضمت کر رہا ہوں آپ کے اس عمل کی آپ کا یہ عمل قابل نفرت قابل مضمت ہے اور آپ کا یہ عمل ہر بغاوت کے لیے اٹھنی والی ہر چنگاری کو ہوا دے گا ہم تو آپ کی ریاست کو بتا بتا کے تھگ گئے ہم تو آپ کی ریاست کے ساتھ چل چل کے تھگ گئے لیکن آپ ہیں کہ ہمیں ہی دہشتگد بنا رہے ہیں آپ ہیں کہ ہمیں ہی دشمن کر رہے ہیں آپ ہیں کہ ہمارے ہی گھروں میں گھس کر ہمیں گولیاں ماریں گے تو ریاست کو اس پر سوچنا چاہیے ریاست کو سندھ کے گاؤں میں گھسنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہاں کے کیا قوانین ہیں اور یہ کہہ دینا کہ یہ خود کچھ بمبار کی اطلاع تھی اب بتاؤ کون تھا خود کچھ بمبار اس کے اب دو نہ اب دو نہ اس کے ڈیٹیلز تاکہ پھر ہم بھی کڑی سے کڑی ملائیں تاکہ ہم بھی ڈاٹ سے ڈاٹ ملائیں اور پھر اگر آپ کی بات سچ ہے تو پھر ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں لیکن اگر آپ جھوٹ بولنا ہے تو ہم صرف اس وجہ سے کھڑے نہیں ہوں گے کہ آپ کے ادارے کوئی آسمان مجھے پتا ہے کہ خلیل جبران کی سیریز پڑھ کے کس طرح آپ لوگ انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور کس طرح آپ بیٹھ کے یہ کچھ کچھ لوگ جو ہے وہ ریپورٹیں بناتے ہیں کیا میرے خلاف نہیں بنی ریپورٹیں ریاست کی کیا ریاست نے میرے خلاف بھتا خوری کی ریپورٹ نہیں بنوائی جالی کیا ریاست نے میرے خلاف کراچی میں زمینوں پر قبضے کی ریپورٹ نہیں بنوائی جب آپ کے اپنے فوجیوں کو میں نے ایکسپوس کیا تو مجھے ہی بھتا خور بنا دیا کیا میں نہیں جانتا آپ کی یہ اتھکنڈے تو لہٰذا ریاست کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے یہ آواز سندھ میں دبا سکتے ہو انٹرنیشنل فورم پہ نہیں دبا سکتے ہو مت پیدا کریں آدل راجہ ٹائپ لوگ جو بلا وجہ آپ کو گالیاں دیں جو بلا وجہ آپ کو برا بلا کہیں اگر یہ ثانیہ ہوا ہے اس کی اوپن انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور پبلک کو بتانا چاہیے تب جا کے پبلک کی نظر میں آپ کے اوپر سے یہ داگ دھولے گا ورنہ دھونس دھمکی گولیوں سے آپ ہماری آواز بن نہیں کر سکتے یہ میں آپ کو بڑے پیار سے بڑے احترام سے کہہ رہا ہوں کہ جناب اگر ہم آپ کے خلاف اٹھنے والی ہر انگلی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو آپ کی طرف سے سندھ کے معصوم لوگوں پر چلائی گئی گولیاں بھی قابل تنقید ہیں گولیاں بھی قابل مضمت ہیں تو لہٰذا سکرنڈ واقعے کو اس طرح صرف یہ نام دے دینا کہ دہشتگردوں کے اطلاعات پر ہم نے کاروائی کی ہے تو اب پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کون دہشتگرد ہیں ان کے نام سامنے آنے چاہیے کیا وہ کاروائی سکسیسفل ہوئی جو لوگ آپ نے اٹھایا اس میں کتنے دہشتگرد آپ اٹھا کے گئے ہیں ان کے کرمنل ریکارڈز کیا ہیں کیونکہ اب تک جو میں نے انویسٹیگیشن کی ہے جس شخص کی گرفتاری کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جی رجب جلبانی کو ہم گرفتار کرنے جانے ہیں ایس پر مائی انویسٹیگیشن جو میں نے اس وقت تک پچھلے دو گھنٹے میں معلوم کیا ہے مختلف تھانوں سے پولیس سے ادھر ادھر اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے کل کو بنا کے سامنے لے آئیں یا ابھی اتنی جلدی ہو سکتا ہے کہ میں اس وقت جب لائیو کر رہا ہوں تو اس وقت تک جس شخص کو ادھر ایک گرفتار کرنے گئے تھے اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے تو لہٰذا ادھروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ سندھ کے دہاتوں میں اگر آپ نے ریڈ کرنا ہے تو پھر آپ کو اپنا طریقہ واردات چینج کرنا پڑے گا آپ کسی کے بھی گھر میں اس طرح نہیں گھس سکتے اگر آپ جی ایش کیو پر حملہ کرنے والوں کو گولیاں نہیں مار سکتے تو پھر آپ اس ریاست میں کسی بھی نیتے شہری کو گولی مارنے کا حق نہیں رکھتے تو لہٰذا آج کا وی لاغ اسی پہ اور اس پر ہم فردر اپ ڈیٹس کرتے رہیں گے جس جس طرح ہمیں اس معاملے کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی بہت شکریہ